بیہار کے اکثر علاقوں میں کسان کھیتی کے لیے بارش پر منحصر کرتے ہیں بھاگلپور کے قریب کے گوہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جمگوں کے علی منظر صدیقی بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں کے مقابلے اس بار حالات بہتر ہیں اس بار بارش کی وجہ سے پرابط اور بارش ہو رہی ہیں کی وجہ سے کھیتی بہتر ہے لیکن کھیتی کے حالات بہت اچھا نہیں ہے جہاں پر ان کی زمین پر دھان بہت کمزور ہے جہاں نشیبی علاقہ ماں پر دھان بہتر ہے ملاجلہ ہے کہ مانکہ چل دا ہے پیچھے پانچ سال سے نہیں ہونے کے وجہ سے جہاں پر ندی کے کنارے یہ لوگ کا کھیت ہے وہ لوگ ندی سے پٹا کر کے پٹا کر کے کھیتی کرتے ہیں یہاں وہ پانی کا دوری ہے ندی سے دن کا دور ہے وہ کا کھیت خالی رہتا ہے پڑتی رہتا ہے جیسے میں رہی چار سال سے بالکل پیچھلے سال تو سمجھے کہ دھان ہوا ہی نہیں ہے ایک سیسا بھی نہیں آیا گھر پہ کھیتی سے جڑے محمد عامل انساری کا کہنا ہے کہ اس وقت فصل جس صورتحال میں ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ہم لوگ تو یہاں پہ سر کھیتی تو صرف برسات پہ ہی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں باقی تو سرگار سے کوئی یہاں پہ سادہ نہیں دیا ہے تو جس کے قرآن ہم لوگ کھیتی کر نہیں پاتے ہیں صحیح سے بس سرکار سے یہی انورود ہے آگرہ ہے کہ ہم لوگ پہ کچھ دیاد درشتی کریں دیکھ بھال کریں ہم لوگ کے اوپر کہ تاکہ ہم لوگ فصل اچھے طرح سے اوبجا سکیں محمد اویس نے بتایا کہ پانی کی کمی کے وجہ سے کھیت کی زمین پھٹ رہی ہے گزشتہ برسوں کے مقابلے روان برس زیادہ بارش ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کسی نہر میں تھوڑا پانی ہے تو کوئی سوکھی پڑی ہے اور اسی وجہ سے کسانوں کو کھیتی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیوز دہ پیشن کے لیے گوھر آلام کی ریپورٹ موبائل کیمپس نیو شہ مارکت بھاگلپور دیل سین موبائل سپیر پارٹس بیٹری چارجر اور ٹول ایم جیلیکٹرونکس شہ مارکت بھاگلپور دیل سین all types of electronic goods